ارض اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ لطیرین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْزِهِ مُرْغُبَا وَأَقْزِهِ مُرْغِبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی چھٹی آیت پر شرک کی جا رہی ہے آیت نمبر ایک سے ایک سٹھ ہے سورہ نساء کی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَأَعْتَدْنُهُمْ اُن کو پکڑا اَغْرِبَا سُود کی وجہ سے یا وہ لیتے تھے سود وَحَلَاكَ قَدْنُهُمْ اُن کو وَوْقْ دیا گیا تھا عَنْهُمْ سَيْ وَأَقْلِهِمْ اَوْوَخَاتَتْتِهِ اَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کے مال کو بِالْبَاطِلِ نَاحَقْ بَغَئِهِ کِسِ حَقِ وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَا جو ہمارے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے منہم ان میں سے عذاب نالیمہ بہتی دردناک عذاب خدا اندعالہ مسائیت میں فرما رہا ہے کہ سود کی وجہ سے بھی اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے دوزہ کا آنکھ تیار کر رکھا ہے جو بھی یہ کام کرے گا اس لیے میں عرض کراؤں ہوں کہ ہمارے پاس اگر عقائد کے سلسلے میں مستحکم دلیلیں ہو تو انسان پھر ایسے عمل نہیں کرتا کہ جس سے خدا کی نافرمانی لازم آئے ثبوت توحید پر دلیل کے سلسلے میں یہ جو شیخ صدوق کی کتاب توحید صفحہ دو سو چوالیس پر لکھا ہے کہ کسی دہری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس دنیا کے خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے تو امام علیہ السلام میں جواب یہ ہے ان کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مصنوی چیز کا کوئی خالق و سانے ہے اور اگر یقین نہ ہو تو کسی مضبوط قرے کو غوثے دیکھو تو تم بہت خوبی سمجھ سکتے ہو کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے اگر اچھے تمہاری نظریں اسے نہ دیکھ سکیں اسے درہاں عالم کے حادث ہونے پر دلیل یہ بھی شیخ صدوق کی جو کتاب التوحید اس کے صفحہ 52 پر لکھا ہے کہ جب امام علیہ رضا علیہ السلام امام علیہ رضا علیہ السلام سے کسی نے دنیا کے حادث ہونے کے مطالق دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانے میں تو نہیں اس کے بعد تو پیدا ہوئے اور یقیناً تم خود اپنے کو خلق کرنے والے نہیں ہو اور تمہارے جیسا بھی کوئی نہیں ہے جو تمہیں خلق کرنے پا قادر ہو خدا کی شناق اور اس کے معرفت کے سلسلے میں علیہ السلام کا یقال نحضر بلاغہ میں موجود ہے حکمت نمبر 250 مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارادوں کے ٹوٹ جانے نیتوں کے بدل جانے اور احمدوں کے پست ہو جانے سے میں نے خدا کی ذات کو پہچانا خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں بیہار الانوار کی جلد چار صفحہ چھبیس پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جسے خدا کو دیکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام میں جواب دیا ان آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ ایمان و حقیقت کی نظروں سے اس کو دیکھنا ممکن ہے خدا واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ محجت البیضہ جو کتاب ہے اس کی جلدیک صفحہ دو سو صفحہ تین سو تیرہ پر لکھا ہے نعمہ کی جگہ صفحہ دو سو تیرہ پر لکھا ہے کہ امیر مومین اسلام میں اپنے فضل امام حسن علیہ السلام سے فرمائے دیکھو بیٹا اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا اس کی خدای اور قدرت کی کوئی علامت نظر آتی ہے اس کے صفحات اور افعال کو بھی جانتے ہیں لیکن ہمارا خدا تو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے رسق خدا اور اس کی معرفت کے سلسلے میں توحید شیخ صدوق کی جو توحید پر کتاب ہے صفحہ تین سو تیرہ پر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر سادی غلیسان فرماتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ انسان جو خدا کے ملک میں ستر اسی سال کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی نعمتوں سے بہرمند ہوتا ہے پھر بھی خدا کی معرفت کا حق عطا نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں جوشن کبیر میں اے وہ خدا کہ جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے مجھے پانی بھی پلاتا ہے مجھے مشروب بھی پلاتا ہے میرے رسق کا بندوبست جب کیا کہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا ماں کے شکم میں تو نے پہلے سے رسق فراہم کر دیا تھا اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رسق کا ذمہ دار تو نے اپنے آپ کو کھرایا ہے تو پرودگار کتنا بہترین مالک ہے تو ہی مجھے کھلاتا ہے تو ہی مجھے کھلاتا ہے صدق اللہ علیہ العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ